اسلام علیکم ایمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے گھر و آفیت سے ہوں گا جیل ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمے اپنے زمان میں رکھیں آمین ترمہ آمین اور شید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ہماری چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں بالیکم تو پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پروٹی اور موکیشنا تک مہنچتا رہے ہیں عزباللہ مل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم تو کیا حال ہے جی ٹھیک ٹاکتہ جی ان کی کمیٹ پر ویڈیو بن رہی ہے جنہوں نے کہا تھا ہیپی ٹوینٹ فیرمی کو جا کے ویزٹ کرے دیکھے کہ اتنی گرمی میں چھوٹے چھوٹے دو محسوم بچے لئے اللہ کے بیٹے تھے کیو سو مجھ جی جنہوں نے یہ چیز نوٹ کی اور مجھے یہ آکے کہا اور میں نے ویزٹ کیا اور جب واقعی مجھے دیکھیں اتنا دکھ ہوا نا صرف پیسہ کمانے کے لئے صرف ڈالر کمانے کے لئے اتنی چھوٹی بچی فجر کو تیار کروا کے بھیج رہی ہے اور ابھی بتا رہی تھی شاید چھے یا مطلب سات بجنے میں بھی دو چار منٹ تھے اور دن اسی طرح مطلب کے چڑھا ہوا تھا سر پر جس طرح ہمارے دوپیر ہوتی ہے کیونکہ ساری فصلے تھی بیچ ایک میں ایک گھر بنایا ہوا اور پھر اس میں یہ کرنے لگے ہیں یہ چارت تارک صاحب یہ حالا کہ یہ ایک بچہ اپنا ویسٹ کر چکے ہیں ایک اپنی پریگننسی انہی چکروں میں ویسٹ کر چکے ہیں تو ایسی حرکتیں کرنے سے نا یقین کرے اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے تو آج بلکہ پریکی ماما ہم بتا رہے دیں نا پریکی سکول میں بچے بھی ہوش ہو گئے اور ایک بچے کو تو بہت زیادہ ویسٹ جاتا ہے ہاں جی سارٹ ہو گئی تو پھر ان کے گھر والوں کو جی فون کیا کہ ان کو لے کے جائیں اور صبح پریکی سکول میں پتا کیا ہو رہا ہے ہے کیا ہو رہا ہے سویمی پول ہے ہاں جی پول ہے منایا جا رہا ہے جی واٹر پول گھروں سے لے کے آئے پول اور سویمی پول اور اس میں پانی ڈال کے نا تو اوپر سے دوپ پڑ رہی ہے اور بچے گرمی میں ہارے اور پول بھی کوئی ایک دو ہوتے ہیں باقی جی پائپ لگا کے بچوں کو بھی لے کر رہے ہیں تو وہ ہمارے تو کہتے ہیں جی تو لگ جاتا ہے مطلب کہ جس کو کہتے ہیں تا لگ جاتا ہے کہ اس طرح بالبار گنی نہاتے یا جس طرح اوپر سے دوپ پڑ رہی ہے اور تو میں نے تو اس کو کہا نہیں پریکو سو بھیجنا ہی نہیں ہے کل یہ میرے ساتھ جی ملاد پاک کی گیا لیکن ہم لوگ ادھر سی رکشے پہ بیٹھے ہیں آگے وہ در گیاں تو اے سی والی گاڑی میں آگے ہم ان کے گھر گیاں تو واپسی پہ میرا بھائی میں لے کے آئے بھائی پہ تو میں آتے ہی پری کی آنکھ کی ریڈ ہوئی ہوئی تھی حالانکہ میں اس کو لے کے نہیں جا رہی تھی لیکن وہ روئی کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے تو حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اس عورت کی اور اس مرد کی پیسہ کمانے کے لیے یہاں میں بات کروں گی اس کا بھائی جو شویب ہے شویب مہرزادہ اس نے یہ سارا سین بنایا ہے نا اس نے اپنے گھر کے ساتھ وہ بنایا ایک مردوس تو اس اللہ کی بندی کو اس کا اتنا بڑا گھر ہے میں اس کو شروع سے دیکھتی ہوں جہاں اس کی جٹھانی وہ جو پنڈے کی ہانڈی تھی کہ ہانڈی روٹی کے کیا ایسا ان کے نا کوئی چینل تھا تو اس کے اب مجھے لگتا پتہ نہیں اس کا چینل ہے یعنی اس کی جٹھانی تھی تو یہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا بڑا خوبصورت ہے اور درمیان میں بڑا اچھا بگیچہ بنا ہوا تھا تو یہ پہلے وہاں بناتے نہیں پھر یہ بگی یہ جو ہے نا بگی فیملی بلوگ والے ان کی مدر اور یہ سارے لوگ ادھر آتے تھے یہ ان کی نیس سے ادھر آئی تھی تو وہ تو بیچارے چھوڑ چھوڑ کے نکل کے وہ تو کہیں اور چلے گئے اور اس دن کی اس عورت نے اپنے جھوٹ کو لے کے چلتی 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 آج کا دن آگیا اور اس عورت کو یہاں ڈیرے ڈالنے پڑے ہیں مجھے نہیں مدرہ اب یہ اپنے گھروا پہ جاتی کہ اس نے یہاں اپنا جینا مرنا اور اڑنا مچھوڑا کیا کچھ کیا ہوا ہے تو پلیز خدارہ 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 جو ان کی آڈینس ہے انہیں چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے اس بی بی کو کہیں کہ اللہ کا نام ہے بی بی خدا کا نام ہے اپنے چھوٹے محسوم بچوں کو لے کے نا اپنے گھر چلی دا مجھے اس کی آڈینس کی سمجھ نہیں آئی میں جہاں تک بہن کے ملکوں کی بہنوں کو جانتی ہوں بہنیں ہیں بہنیں ہی بہنیں عورتوں کا ساتھ دیتی ہیں بیٹی ہیں بہنیں کچھ ایسی عورتیں ہیں اب سونیا کو دیکھ لو جو سونیا کو اتنا پیسہ دے کہ لوگ ان کے گھر بنوارے ہیں اور اس دن ملکہ میں اس کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ پڑھ رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا ابنی امی کو اچھا سا چھولا لے کے دو اچھا سا کچھ سیٹٹ کرو کوئی کہہ رہا تھا ہمیں اس وقت خوشی ہوگی سونیا جب تم اپنا گھر بناوگی حالق وہ گھر میں رہ رہی ہے ہوڑے ہے لیکن جب شور کا گھر نہیں ہوتا تو آپ کے والدین کا گھر ہوتا ہے جب والدین کا گھر کی وہ لگا تو وہ ہواں واڑڈین کے گھر چھوڑ کر وگا ٹھیک نہیں ہوتی جس نے بھیک ہے جس میں когдаم ا tighten شہار ایک نے ابر دراغ کے گھر کے بعد اب کے بارے میں جو کھتے ہیں ایک ایک نوی کے دراغے میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اب بہنوی کے دراغے میں کوئی جائیں ہیں تو وہ چھتر میں کر لوگ کر رہے جاتے ہیں وہ چھتر میں بیچاری جی کیا حالت کیتی ہے چار دن بھابیوں تھی تو وہ ان کو چالے گی لوگوں نے کہی ان کے اطلاب ہمین کو غیر مہر ہمیں بلکل جی اسلام ہم امیں اجازتی نہیں دیتا یہ سارے رشتے غیر مہر ہمیں تو حدی ہوگی ہے ویسے میں تو حیران پریشان ہو جاتی ہوں نا تو اس طرح کے کمنٹر لیکن چلو اس کو اچھا لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا گھر بنو گاڑی لو گاڑی چلانے سیکھو دوبارہ پڑھنا سٹارٹ کرو کسی نے کہہ دیا جی آپ کے بھائی کے لیے میری بہن کا رشتہ لے لے کسی نے کہہ دیا وہ گئی ہے نادرہ کے دفتر تو کسی نے کہا میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں آپ کو شنافتی گارڈ بنواہ کے یا کیا بھی اس کا نادرہ کا کامتا ہے جس طرح یہ وہ بتا رہی تھی تو ان کے بھی تو آرڈینس ہے نا جو ان کو اتنی اچھے اچھے مشورے دے رہی ہے کہ آپ یہ کرے آپ اچھے کی طرف آئیں آپ اچھے کی طرف آئیں کیا اس کو انسان نہیں دیکھ رہے یہ جو ہیپی جوائنٹ فیملی والی یہ بڑی کی ماما جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ظالم ہیں وہ تو یہی چوکروا رہے ہیں نا کیونکہ بچے نہیں ہیں خود ہمارے بہن بھائی یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں واپس نہیں آتے لوٹ کے کیونکہ ہمیں یہاں اچھے سے اچھا مل رہا ہے ہم عینت کر رہے ہیں ہم اس کی وجرت صحیح مل رہی ہے پاکستان کا کوئی بھی بندہ ہے جس کو تھوڑی سی بھی سہولت ملے گا باہر کے ملک میں نکل جائے گا ضرور اگر کوئی نہیں جا سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کوئی وسائل نہیں ہے وہ نہیں جاتا تو کیا وہ باہر کے ملکوں والے جو ہمارے بہن بھائی بیٹھے ظالم ہیں کہ اس بی بی کو وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں نہ دی نہ تو اپنی اے زمین نہ دی بیچے مارڈا اس بنا کے بیٹھنا ہے تو تنوں سے فیر بیٹھنا ہے تنوں فیر پیسہ دینا میں اور ایسے لوگوں کرنا اللہ پاکستان پر بلکل توقع نہیں ہے ایسے لوگوں کا بلکل ایمان کمزور ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہاں سے پیسہ ملنا اگر نہیں ہمیں پیسہ نہیں ملنا تو آپ اگر اللہ پہ توقع رکھتے ہیں تو وہ جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا کسی نہ کسی طریقے سے یقین کریں میں محنت کرتی تھی اللہ پاکستان میرے امیئے کی جو اگلی منزل ہے جتنے لوگ چلے گئے ہیں مسلمان تو وہ مجھے کہا کرتے تھے زیادہ محنت نہ کیا رزق جو ہمارے مقدر میں وہ ہی ملنا ہے تو نہ تم اتنی محنت کرتی ہو نہ ادھر رزق بڑھتا ہے نہ مارا تو میرا رزق کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے اپنے بچوں کو دیکھو پہلے اپنے گھر کو ٹائم دو پھر جو ٹائم بچتا ہے اس میں محنت کرو ٹپڑے سلائی کرو جو بھی ہے ظاہر ہے بچوں کو سکول بھیجنا ہر چیز کو دیکھنا کھانا پکانا تو پھر دوئی بات ہوتی ہے تو یہ اگر ایمان میں یہ نہیں کہتے میں آپ سے زیادہ ایمان والی ہوں نہیں ہر انسان اپنے آپ میں ایمان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا لیکن اپنے بچوں پہ رحم کرو اپنے ایمان کو درست کرو اور جا کے ان کو اچھا مستقبل دو میری ویڈیو اگر اس تک پہنچے تو ملتے نہ تو ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے جی اللہ حافظ